اب ایک حصہ تو جندگیہ کا اہم یہ ہے کہ اس کی پیدائش ہے دوسرا حصہ اس کا نکاح ہے ایک حصہ اور اس کی جندگیہ کا وہ ہے اس کی وفا اس نے اس میں آگے اور رسم اسلام میں نہیں ہے اسلام میں جرور یہ آتے ہیں بعد میں پھر آپ اس کے اندر چھت بنا دے اس کو پکی بنا دے تو اس سے فائدہ میت کو کچھ نہیں ہونے والا چاہیے کچھ بناو وہ مر گیا ایک گھر کا اس کے بچے یتیم ہو گئے اب بچے یتیم ہو گئے اور اب یتیم کا مال کھا رہے ہیں ستکہ خیرات کون تھا یہ گریب کھائی ہو ستکہ خیرات لوگ امیر امیر کھارے کار لے کے آ رہے ہیں ستکہ خیرات کھانے کے لیے ساتھ میں دے دو ہماری یہ کننا دیان نہیں ہوتا ہے نکاح مہائدہ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے اس کو ایک پیپر کے اوپر اندگی سکون ہو جائے گا یہ آرام سے رہیں گے تو پلنگ بھی دے دو سوپا بھی دے دو فریچ بھی دے دو یہ سب دیج کے نام پر اپنے دیدے کے سکون رہے گا یہ بد دوائیں لگیں گے ان کی جو لوگ دے نہیں سکتے اور آپ کو دیکھ کر ہنجر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ دیکھ کر ان کے نکاح نہیں ہو رہے وہ بچیاں گھر میں بیٹی ہوئی دیج کی وجہ یہ تو خود ہم کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے جو دین نہیں ہے اس کو نکال گے بھار کر اس ہفتے واری درستے قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں اسلامی جندگی کے تین اہم اس سے اس عنوان کے تعلق سے چنواتے میں رکھوں گا انسان کی جندگی میں اور ایک ایمان والے کی مسلمان کی جندگی میں بہت سارے اہم مکہ آتے ہیں پیدای سے لے کر اس کی موت تک کئی موقع رہتے ہیں جس کے اندر کسی رشتے زارے شادیاں ہیں خود کے بچوں کی شادیاں ہیں بھائی کی شادیاں ہیں والدین کا انتقال ہے دادا کا انتقال ہے کئی موقع جندگی میں اس کے آتے ہیں اس کی نوکری ہے اس کے جوب ہیں ملتی ہیں کئی وہ دکان لگاتا ہے تو سارے مواقع جندگی کے اندر اس کے آتے ہیں تو انسان کی جندگی میں تین اہم موقع آتے ہیں اور یہ مائلسٹون ہیں اور وہ تین موقع یہ ہیں ایسا تو کئی موقع ہیں لیکن یہ تین ہیں جس کے اندر اس کا ایک جب پیدا ہوتا ہے وہ دوسرا جب اس کا نکاح ہوتا ہے یہ ایک لمبا اس کا ایک وہ رہتا ہے اس کے بعد میں اس کی وفات ہوتی جب وہ مر جاتا ہے یہ تین اہم ایسے جندگی کے اس کے تعلق رکھتے ہیں نکاح بھی ایک اہم حصہ ہے اور یہ بڑا لمبا حصہ ہوتا ہے اس کا نکاح مرد اور عورت ایک بندن میں بنتے ہیں توڑ بھی لیکن یہ خاص حصے ہیں جندگی کے اہم حصے تین ہیں پیدائش نکاح اور اس کی وفات اور اسلام ایک سادگی پسند دین ہے اسلام کے اندر لوازی مات نہیں ہے بلا وجہ کی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ بھی اس پر سب لادلی جائے گا ایسی چیزیں نہیں ہیں اسلام کے اندر اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سادگی اسلام چاہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک مسلمان کے اندر جو ایمان والا ہو اس کے اندر سادگی آئے سادگی کو پسند کرتا ہے اور اسلام یہ چاہتا بھی ہے کہ وہ سادگی کا مظاہرہ بھی کرے اور ان موقعوں پر بھی کرے جو تین موقعیں جو جندگی کے اہم حصے ہیں اس کے اندر بھی وہ اس کا مظاہرہ کرے لیکن بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کا علم نہیں رکھتی ہے اس کے تعلق سے علم نہیں رکھتی ہے وہ جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں وہ کرتے چلے آتے ہیں اور وہ ہی کرتے رہتے ہیں حالانکہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے یہ صرف دین کے اندر دھرم کے اندر کسی بھی دھرم میں جائیں تو وہ جو سنتے چلے آرہے ہیں جو دیکھتے چلے آرہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے آباؤ ازاد کیا کرتے چلے آرہے ہیں وہ ہی اس کو ترجی دیتے ہیں وہ ہی چیزوں کو وہ کرتے ہیں اس کے لئے لیکن معلومات نہیں کرتے ہیں لیکن جندگی کا جب معاملہ آتا ہے اپنے بچے کو ایڈミشن کروانا ہے ایک بچہ اس کا بڑا ہو گیا تین سال کا ہو گیا اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کے لئے ایڈミشن کروانا ہے ایک بچہ نے اسکول پاس کر لیا میڈلز سے نکال کر ہائی کلاس کو پار کر گیا اب وہ کالج اس کو جانا ہے تو اس کے لئے وہ تلاش جاتی ہے سب سے پوچھا جاتا ہے انٹرنیٹ پورا کھنگالہ جائے گا سب سے پوچھا جائے گا کہ کون سا اسکول اچھا ہے اسکول کے اندر کیا فیس ہے اسکول کا ماحول کیسا ہے ٹیچرز کیسے ہیں کہاں سے آئے ہیں کیسے پڑھا جاتا ہے کورس کیا ہے تمام چیجے کاروبار کے کرسکو کچھ کرنا ہے جوب کرنا ہے جوب مل رہی ہے تو اس کے لیے بھی وہ دیکھے گا کہ یہاں پر کرنا ہے کی نہیں کرنا رہنگا کیسے باہر کرنا ہے یہاں کرنا ہے تمام چیجے کوisch کرتا ہے کاروبار کرنا ہے تو پورا اورisch کرے گا کہاں سے سامن لانا ہے کیسے ہوگا کہاں سے فائدہ ملے گا کیسے اس کو بیچا جائے گا کیسے ایروٹیزمنٹ اس کا کیا جائے گا تو سب چیزوں کے لیے تحقیق اور علم اس کے لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فیل نہ ہو لیکن بات جب اس کے آتی ہے کہ دین کی آئے گی تو اس کے اندر انسان اکل بند کر لیتا ہے اور وہ جو دیکھا سنا وہی کرنے لگ جاتا ہے اس کے اندر ریسرچ نہیں کرتا اس کے اندر دیکھتا نہیں صرف وہ جو چلتا چلا آ رہا ہے یا کسی جماعت یا کسی ایسے گروپ سے جڑ گیا تو اس کے ساتھ میں جو چلتا چلا آ رہا ہے وہی وہ کرتا جائے گا اس کے لیے تحقیق نہیں کرتا تو یہ سب اس میں ہم دیکھتے ہیں حالانکہ اور دنیا کے جو اس کے معاملات جنگی سے جڑے ہوئے ہیں دوسرے معاملات اس کے اندر پوری تحقیق کرتا ہے پھر شروع کرتا ہے اسے نہیں کرتا کہ وہ کر رہا ہے تو اپن بھی کر لیں اس کے لیے پوری تحقیق ہوتی ہے لیکن دین کے معاملے میں معلومات نہیں کرتے ہیں تو دین کیا کہتا ہے بجائے اس کے کہ دیکھا کیا سنا اور کیا چل رہا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو معلوم کریں اور معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دین کے بارے میں معلوم کیا جائے اور آج کے دور میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ طرح دین کے معاملے میں آسان ہے تو دین نے کیا حکم دیا دین نے کیا رہنمائی کی اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اب جندگی کے اندر سب سے زیادہ ایک اہم حصہ ایک انسان کے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کی پیدا ہے اس کا حصہ ہوتا ہے یا تو اس کے بھی بچہ وہ بھی اس کے لئے اہم ہے اور وہ خود پیدا ہوا تھا تو ان کے ماباب کے لئے وہ اہم تھا اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گھر والے اس کے اندر لگے ہوئے تھے بچہ پیدا ہوا ہسپیٹل کے اندر ہے اس کی دیکھ بھال میں رکھتے ہیں پریشانی اس کے اندر وہ بھی رہتی ہے ٹینشن میں بھی رہتے ہیں سب چیزوں کا معاملہ اس میں رہتا ہے تو اس کے اندر وہ جو دین نے جو ان کو بتایا اس چیز کو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو ساتھوے دین اس کا حقیقہ کرو پیدا اس کے ساتھوے دین اس کا حقیقہ کرو اور حقیقہ کرو اب یہ جو ہے حکمی سنت ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خاموش اقتیار کرے کسی نے کیا آپ نے اس کو کچھ کہا نہیں تو وہ ایک موبہ ہے مصطب ہے آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا تو اس کو آپ کو کچھ نہیں لیکن بعد جیسی جہاں اللہ رسول اللہ نے اُبارہ کی کیا کرو تو اس میں سے یہ پیدایس کا ایک حصہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا اللہ رسول اللہ نے کہا کہ ساتھ دے دین اس کا تم حقیقہ کرو تو یہ حکمی بھی ہے تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ زیادہ ایم ہو جاتا ہے لیکن یہ سمجھنے کی جورت ہے کہ یہ بھی فرج نہیں ہے سنت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی حصیت ہے اس کو کرنا ہے اس کو کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے چھوڑ گیا تو ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اس سے باج پوس ہو یہ اس کے اوپر بھی استعداد کے اوپر بھی ہے کہ اس کے پاس میں طاقت ہوگی تو وہ کر پائے گا نہیں تو نہیں کر پائے گا تو یہ والا ایسا عمل ہے لیکن اکثر ہوتا ہی ہے کہ یہ دین ایسی ہی گجر جاتے ہیں کہ گیمہ گیمی کے اندر کہ بچہ اب ہوا ہے وہ آسپٹل سے لانا ہے گھر لانا ہے اور سات دین ایسا ہی نکل جاتے ہیں لوگوں کا آنا اس میں لگا رہتا ہے لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے دیکھنے کے لیے تو اس کے اندر یہ سات دین نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ معاملہ خیتم ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا نہیں ہے جو کہ یہ وہ تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ برس و بعد پھر اس کو یاد آتی ہے کبھی جندگی میں پھر اس کو کبھی یاد آتی اللہ کی رسول اللہ ایک ہی بات کہا کہ ساتوے دین کرنا ہے بس اب اس کے علاوہ پھر کیا کیا لوگوں نے کہا کہ اچھا ساتوے دین تو سات سات جوڑ لو چودوے دین بھی کر سکتے ہیں اکیسوے دین بھی کر سکتے ہیں اٹھائیسوے دین کر سکتے ہیں اور پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو پانچ سال ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ جوڑ لیتے ہیں سات سات کر کے آج کون سا کتا ٹائم ہو گیا کہ سات کے سات سے دیکھو یہ تاریخ آ رہی ہے اب اس پہ کر لو اب یہ تو اپنی منبر جی کہا ہے اللہ کی رسول اللہ نے حکم وہ دیا تھا ساتوے دین کرنا تو ساتوے دین نہیں کرتے پھر اس میں وہ پھوستے اور پھوستے تو اسے مسائل ان کو مل جاتے ہیں لیکن بات ہی ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس چیز کا ایک وقتی طور پر حکم دیا کہ ساتوے دین حقیقہ کرنا ہے ساتوے دین نکل کے آپ نے نہیں کیا وہ ختم ہو گیا اب آپ اس کو چاہے کرے اور کتنا ہی بڑا کرے ایک جانور کے بلے پچاس کرے کی کا اب نہیں ہوگا بات ختم ہو گئی کیونکہ یہ ایسا عمل نہیں ہے جو کجا والا کہ آدمی کی نماز چھوڑ گئی ہے صبح کی نماز اس کی چھوڑ گئی فجر دلتی اٹھا نہیں جو اور کی اس کی چھوڑ گئی تو وہ کجا کر سکتا ہے پڑ سکتا ہے روزہ چھوڑ گیا ہے رمجان کا اس کا بعد میں کجا کر سکتا ہے دوسری چیزوں میں کجا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی پھر کجا کی جائے کہ چلو نکل گیا تو بعد میں کریں تو کجا والا معاملہ نہیں ہے یہ وقت ہی تھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ساتھوے دن اس کو کرنا ہے اب اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اس کے اندر قربانی کر تو دیتے ہیں ساتھوے دن وہ قربانی کر دی کہ وہ ساتھوے دن کرنا ہے کر دیا اور انہوں نے جو ہے گوست کو تقسیم بھی کر دیا لیکن اب وہ اقیقہ نہیں سمجھتے اس کو پھر یہ بھی ہے وہ سمجھتے کہ نہیں یہ دعوت نہیں ہوئی تو اقیقہ ہوئی تو پھر وہ بعد میں پھر جب فرصت ملتی تو پھر دعوت کرتے ہیں سب کو بلائے جاتا ہے اور سب کرتے ہیں ساری اس کے اندر پھر اس کے بعد کارڈ بھی شپتا ہے اور کارڈ شپتا اور اس پہ لکھا جاتا ہے کہ رسم اقیقہ اسلام کے اندر کوئی رسم نہیں ہے اسلام میں رسم نہیں ہے اسلام کے اندر جو بھی ہے دین کے اندر وہ جروریات ہے رسم نہیں ہے بے وجہ کی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کر لیا جائے تو اسلام کے اندر اسی کوئی نہیں ہے کہ بس کر لیا چھوڑ جائے اسلام کے اندر جو جروریات کی چیزیں ہیں رسم نہیں ہے اسلام کے اندر تو رسم پھر لکھا جا رہا ہے کہ یہ رسم اقیقہ اور رسمیں ڈال ڈال کر ہم دیکھتے کہ بات جو اس کو ایسا لاجم قرار دیتے ہیں نہیں اس کو تو کرنا ہی پڑے گا پہلے وہ قربانی کر دی ہوئے ٹھیک ہے تو لیکن اس کو اقیقہ نہیں سمجھ رہے وہ بعد میں پھر ایک دعوت کر کے اس کو اقیقہ سمجھتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو رسم نہیں ہے اور اسلام کے ایک بھی رسم نہیں ہے جو بھی ہم نے یہ لکھا جاتا ہے رسمِ حلدی، رسمِ میندی، رسمِ نکا یہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس گیر مسلموں سے آگی ہے رسم یہ رسم نہیں ہے ہماری جروریات ہے کچھ تو دن کی بنیاد ہے تو اس کو رسم نہیں کہا جا گیا اور قربانی میں اقیقہ ہے کہ اس کے اندر قربانی کی جائے اقیقے اندر قربانی ہوتی ہے تو اس میں قربانی کی جائے نہیں ہے اب یہ ضرور نہیں کہ اس کو دعوت کھلانا اب اتنے لوگوں کو بلائیں گے اور اس کے بعد اس کو دعوت کھلائیں گے تب ہوگا تو ایسا اسلام میں نہیں ہے آپ کو کرنا ہے آپ کو ایسی کھلانا ہے ہر سال کھلاو دین آپ کو روپ تھوڑی رائے چھ مہینے میں کھلاو تین مہینے میں کھلاو اب کھلاو لیکن وہ اقیقہ نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ آپ چائک پھر اس کے بعد ساتوہ دن نکل گیا پھر اس کے بعد کتنا بھی اس پر خرچہ کر دیں لیکن اللہ کے یہاں پر وہ حقیقہ نہیں لکھا جائے گا کیونکہ اس کا ٹائم چلا گیا پھر نہیں لکھا جاتا ہے وہ پھر نہیں ہوتا تو یہ ہم کو اس کو سمجھ رہا ہے پھر اس کے بعد میں یہ کہ ساتوہ دن کر دیا ساتوہ دن بھی لوگ کرتے ہیں کچھ تو اس کے اندر ہزار پانچ سو لوگ کو بھلا کر کھلانا دن میں نے نہیں کر رہا ہے لیکن اسلام سادگی پسند دین تو ان معاملات کے اندر جو جندگی کے اہم اس سے اس کے اندر سادگی رکھی جانی چاہیے منع نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو سادگی سے کرنا چاہیے تو ساتوہ دن رکھنے کا یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ساتوہ دن قربانی کی جائے اور نام رکھا جائے اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نام کے تعلق سے تم دیکھتے ہیں کہ اتتا اقتلاف ہوتا ہے کہ بچہ کا نام یہ بھوہ یہ بول رہی ہے اس کے ماں یہ بول رہی ہے نانا نے یہ رکھ دیا دادا نے یہ رکھ دیا وہ دادی اس کو مانی نہیں رہی ہے ان کے خاص رستداریں وہ کر رہی ہیں فلان صاحب سے پوچھا جائے گا وہ رکھا جائے گا ساتوہ دن نکل گیا اب اس کا نام ہی نہیں رکھا جو جروری تھا ایک نام ہونا چاہیے اس نام کے ساتھ ہی اس کی قربانی ہوگی کہ فلان بن فلان کے طرف سے قربانی ہے آپ نے رکھا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد قربانی اور یہ نام ہی نہیں رکھا جبکہ نام رکھا جانا اس کا اصل تھا ساتوہ دن نام رکھنا اب وہ بچہ کہا ہے کہ نام نہیں رکھ رہے اس کے اندر اور اس وہ بچہ رہے کہ بچے کا نام وہ تین سال کا ہو گیا پانچ سال کا ہو گیا اب اس کے نام دونتے دلات سے پھل رہا ہے اتنے سارا نام ہو جاتے تھا اس کے کسی نے لگ دیا چننو یہ مننو یہ گولو یہ موٹو یہ پتلو ایکالو بھورو اتنے سارا نام ہو جاتے وہ کنفیجن پڑا ہوا بچے کا جس کی مرضی ہے جو پکار رہا ہے اور یہ تو اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اولاد کے لیے جو ایک مسلمان کے لیے چار فرج ہے اس کے لیے چار سجی اس کو کرنا ہے اولاد کے لیے اس میں ایک یہ ہے کہ نام رکھا جائے اس کو سب سے پہلا فری جائے کہ اس کو اچھا سا نام رکھے تو نام اس کا نہیں رکھتے اب یہ اقیقے کا حصہ ہے کہ اس کا نام رکھا جائے یہ بھی اقیقے کے اندر ہے وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چھوٹی جاتا ہے اور اس کا نام نہیں ہوتا تو یہ جروری ہے کہ ہم اس کا نام بھی جائے ساترے دن لکھیں اب یہ بھی بات ہے کہ لوگ اس کے اندر پوری جات اور رشتداروں کو بلائے جائے گا اب یہ منع نہیں ہے پھر میں کہوں گا کہ ہم کہیں گے کہ آرہی آپ تو پورے ہی سب کو لیکن بات سادگی کی ہے سادگی آپ پسند سے آپ کام کرے منع نہیں اس چیز کو کہ نہیں کرے لیکن سادگی کا مجائرہ ہونا چاہیے اور اس سے سادگی متاثر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے اس کے اندر لوازیمات پال لی دوسرا کوئی کرے تو وہ پھر وہ اتنا نہ کر پائے تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے جانور کی کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا جاروان ہونا کیا ہونا بکرا ہونا بکری ہونا تو اس کے اندر جانور کی قید نہیں ہے بکرا بھی ہوتا ہے بکری بھی ہوتی ہے دونوں کر سکتے ہیں لڑکا لڑکی دونوں کے لیے اس میں کیا جا سکتا ہے تو اس میں قربانی اہم ہے اس کے بعد بال اتروانا ہے وہ بھی اتنا اہم نہیں ہے کہ بال اگر بچہ ایسا ہے کہ ناجک پیدا ہوا ہے تو آپ جبر جستی اس کے لئے اس طرح نہیں لے گا سکتے اس کے اندر میڈیکل ایڈاپٹر اگر کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر وہ محلہ کر دیتا ہے تو اس کے نام سے صدقہ خیرات کر دیجئے کافی ہوا سکتا ہے تو اور سب سے اچھا بات تو یہ ہے اس کے اندر کہ کچھ گوست جو جانور آپ نے زیبا کیا تو کچھ گوست اپنے رکھ لیا اور باقی آپ نے سارے جرود مندوں کو باڑھ دیا یہ سب سے ہے کہ جرود مندے تک وہ پہنچ جائے تقسیم کر دیا جائے اور کیونکہ یہ بہت جروری ہے اور یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں گریبوں کے پاس جو جرود مند ہے اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور آج کے وقت کے اندر بہت اس کے لیے پیسہ لگتا ہے مہنگی بہت ہے یہ نعمت گریبوں کو نہیں مل پاتی ہے شادی بیان میں کسی نے بلالیا بات الگ ہے لیکن وہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہ اس لیے ہمارے بیچ میں کہ یہ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جب عید آتی ہے تو اس وقت تو ان کے پاس بھی بہت ہو جاتا ہے تمام مولنے والے بھی دیرے رشتہ داری بھی دیرے بہت سارا آ جاتا ہے لیکن بیچ کے اندر کہ سال بر وہ انتجار کرتا رہے گا تو یہ حقیق ایک کو اس طرح ہونا چاہیے کہ جانور کی قربانی کی اس کے بعد یہ جرود مندوں کو ان کو بھی ڈھونڈنا ہے یہ بھی آپ کا کام ہے ڈھونڈ کر آپ ان تک ہو چاہے تاکہ ان کو بھی بیچ بیچ کے اندر یہ نعمت ہے ان کو ملتی رہے اور اس دن کا اگر آپ نے دی دیا تو اس کا پیسہ بچ جائے گا تو یہ اس کی مدد ہوگی تو یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی ہے کہ اب ہمارے ہوتا تو یہ ہے کہ وہ کیا تو جاتا ہے لیکن ان کو نہیں دی جاتا گریبوں کو بکھاریوں کو نہیں دیا جاتا بچ گیا تو مدر سے بھیج دیں گے پھر بات کے اندر کیا بچ گیا وہ سب نے کھا لیا جو ان کے پیڑ بھرے ہوئے تھے اس کے بعد میں پھر بچ گیا تو مدر سے بھیج دیں گے جب گریب بچ تھی کے اندر پھر جا کر اس کو باڑھ دیں گے لیکن یہ اور ایسا کیسے ولیمے کے اندر بھی ہوتا ہے ولیمے کے اندر بھی کھانا پوری شادی کے اندر انہوں نے کھانا کر لیا اور اس کے بعد بچ گیا تو پھر وہ گریبوں کو دے دیں گے و جبکہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیبے کا کھانا اس کو اللہ کے رسول اللہ پسند نہیں کیا کہ جس کے اندر امیروں کو دعوت دی جائے وہ گریبوں کو نہ بلائے جائے تو اس میں نہیں کیا جاتا بلکہ قرآن نے تو یہ کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم گریبوں کو عجت نہیں دیتے ہو مسکین کو تو عجت بھی دینا ہے ساتھ میں کیونکہ یہ نہیں کہ وہ درواز پہ کھڑا رہے تو اللہ نے تو قرآن میں یہ کہا کہ عجت دینا تو عجت کب کی جائے آپ نے میمان کو بلائے اور اس کو آپ کاڑ دیکھ کر آئے بلائے کہ آپ یہاں پر کھانے کے لیے آپ کی دعوت ہے آپ آنا تو ویسا کیونکہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم میں کیا الفاظ کیا کہیں کہ وہ علیمہ پسند نہیں کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے جس میں امیروں کو بلائے جائے گریب کو نہ بلائے جائے بلائے جانے کو کہا گیا ہے اور یہاں تو وہ بیچرے خود آتے دروازے پہ کھڑے تو بھی نہیں لے رہے لوگ ان کو تو یہ ہے کہ بلانے کی بات کہیں تو ہم کو بلانا پڑے نہیں تو پھر یہ تو اللہ کی رسول نے کہا اس کے تعلق تو پھر یہ تو سنت بھی ہماری یادہ نہیں ہو رہی تو ان کو بلا کر اجت کے ساتھ میں کھلا جائے گا تو وہ پھر خود آگئے وہ نہیں ہے تو ہر دعوت کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے لئے ہونا چاہیے ہر دعوت کے اندر ان کو بلائے جانا چاہیے اور یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو بتا بھی دیا جائے لیکن اس کو کہا ہے کہ دلی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوازی مات نہ پالے کے کہ وہ اس نے خود نے اپنے ایجاد کر لیا ہے دیکھتا رہا سنتا رہا ہے اس کے وجہ سے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا وہ اقیق ہے کہ اس نے جانوں کو جیوہ بھی کر دیا اس کے بعد اس نے باڑ بھی دیا لیکن اس کو دل کی تسلی نہیں ملتی اور اے ہوا گھر کے اندر ہی ہوا اپنے نے کھا لیا کچھ بھائی اور بہن کو دے دیا اور باقی تو انہیں باڑ دیا معلوم نہیں پڑا تسلی نہیں ہو رہی اس کو کہ جب تک کہ دعوت نہ ہو ٹینٹ نہ لگے کارڈ نہ چھپے میمان نہ آئے بھار سے تب تک اس کو تسلی نہیں ہوتی تو یہ لوازی مات پال لیتا ہے جبکہ اسلام سادگی پسند کرتا اور سادگی سے پسند کر کے سادگی اس کے اندر ہونی چاہیے سادگی کے ساد کرے تو ساتوے دن اس کے بعد اگر ساتوے دن چھوڑ گیا تو پھر اس کے بعد میں اقیقہ نہیں ہوگا آپ پھر کریں تو وہ عام آپ کی دعوت ہوگی لیکن وہ اقیقہ نہیں لکھا جائے گا لیکن اللہ رسول اللہ کی یہ حکمی کہا کہ جو ساتوے دن کرنا ہے تو اس میں کجا والی بات نہیں ہے کہ چھوڑ گیا ساتوے دن تو پھر کبھی بھی کر لیں زندگی میں تو کجا نہیں ہے یہ چلا گیا تو چلا گیا تو اب یہ ہے کہ اس کے اندر پھر لوگ اس وجہ سے بھی اس کو نہیں کرتے کیونکہ ہمیں نہیں آئے یہ بھی رسم ہے حالانکہ یہ بھی ہماری نہیں ہے اسلام کی یہ بھی بہار سے آگئے ہیں ہمارے اپر کہ بچہ اب جو ہے اب اس کے اندر بھی بہت ساری وہ رسم ہوتی کہ بچہ جب وجود آ جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے یہ لیڈی تو اب اس کے بعد میں پھر وہ رسمات بھی ہوتی ہے اس کا ساتو ماہ بھی ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں گود بھرہی کی رسم بھی کی جاتی یہ بھی نہیں ہے یہ نام سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے رسمیں نہیں ہیں وہ رسم ہی نہیں اسلام کے اندر تو یہ اس کے اندر کیا جاتا اب اس کو وہاں بھیج دے جاتا مائی کے نہیں پہلے دیلیوری وہاں پر ہوگی اب بتائیں پہلے تو انہوں نے اتنا بڑا کر کے دیا اس کو بچی سال کیا پھر اس کے بعد یہ اور الگ واپس کی پھر اس کو بھی دو بڑا گھر کیا اس کو تو دیا اب جا رہا اس کو بھی بڑا کر کے دو تو یہ اسلام میں نہیں ہے اب اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں اس کے بعد مسئلہ یہ بھی آتا ہے اکیقہ کرنے کے اندر کہ بچہ تو ہی نہیں یہاں پر اکیقہ کیسے کرے بچہ تو وہاں نانا کے یہاں پر ہے تو آئے گا تب کریں گے تو وہ رہی جاتا ہے وہ ساتھوہ دن پھر نکل جاتا ہے تو ساتھوہ دن اس کو کرنا ہے ساتھوہ دن نکل گیا ہے پھر وہ اکیقہ نئی لکھا جائے گا اس کے بعد آپ چاہے جو کریں کہ اللہ کی رسول صاحب میں کہا وہ سادگی سے ہونا چاہیے اس کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے اب ایک حصہ تو جندگی کا اہم یہ ہے کہ اس کی پیدائش دوسرا حصہ اس کا نکہ ہے لیکن نکہ کی تفصیلات بڑی ہے تو میں اس کو بعد میں رکھوں گا پہلے اس کو دیکھ لیں دیکھیں ایک حصہ اور اس کی جندگی کا وہ ہے اس کی وفات یا اس کی جندگی میں اس کے والدین کی وفات جو اس کے بڑے ہیں اس کے اندر بھی ہم کو جو ہے سادگی اور یہ چیزوں کو اس میں دیکھنا چاہیے تو یہ دفن کا جو معاملہ ہے یہ نماز جناجہ ہے یہ وغیرہ سب چیزیں ہیں تو نماز جناجہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ فرجے کفایہ ہے فرجے کفایہ ہے کس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بستی کے اندر کسی کا انتقال ہوا اماس ہے چند لوگ کچھ لوگ آگئے ہجار لوگ رہتے ہیں لیکن اس میں سے پچاس لوگ آگئے دس لوگ بیس لوگ آگئے انہوں نے آنکے جناجہ کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے حق ادا ہو گیا اس کو کہتے ہیں فرجے کفایہ لیکن اگر کسی نے ہجار لوگوں نے ہونے کے باوجود کسی نے اس کی نماز نہیں پڑھی اور اسے دفن کر دیا سارے کے سارے گناہ اس کو بولتے فرجے کفایہ یعنی کچھ نہیں کر لیا تو وہ کافی ہو جائے گا چند لوگ کر لیتا ہوں سب کے طرف سے ہو جاتا ہے فرجے کفایہ اس کو کھتے ہیں اب یہ اس کو ہمارے یہاں پر یہ کہ ویسے تو اس کو کہا جاتا ہے سلات المیت اب سلات المیت کو ہمارے یہاں پر ترجمہ اردو میں کیونکہ ہم اس کو کٹتے ہیں کہ نماز جنا جا تو اس نماز سے اس نماز کو جوڑ دی گا کہ ویسی کی ویسی یہ نماز ہے الگ یہ نماز نہیں سلات کا مطلب سب نماز نہیں ہوتا ہے الگ الگ معنی میں الگ الگ جگہ پر ہر موقع پر دیکھا جائے گا کس موقع پر بات آ رہی تو وہاں سلات آئے گا تو وہ سلات کا معنی وہاں پر الگ ہوتا ہے سلات کا معنی دعا ہوتا ہے سلات کا معنی رحمت ہوتا ہے سلات کا معنی ایک نماز بھی ہوتا ہے اللہ نے جیسے قرآن میں فرمائے کہ اللہ سلات بھیجتا ہے تو سلات بھیجتے کا مطلب مہا پر کیا ہوا نماز بھیجنا تو نہیں ہوگا سلاح بھیجتا مطلب کہ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے سلاح بھیجتے ہیں تو یہ لوگوں تم بھی سلاح بھیجا کرو تو ہم نماز بھیجنے سے مطلب نہیں ہوا پر کیا ہے کہ تم ان کے لئے دعا کرو ایک دعا کا معنی بھی ہے یہ بھی ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے تو رحمت بھی اس کا معنی ہے ایک سلاح کا معنی نماز بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس صلات کا معنی درود بھی ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے قرآن میں یہ صلات و سلام بھیجنا تو اس کا معنی درود بھی ہوتا ہے جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم بھیجتے ہیں تو وہ اس موقع کے کہاں پر وہ بات آ رہی ہے اس صلات اس موقع کے حساب سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ اس کا معنی وہاں پر دوسرا ہوگا تو ہمارے یہاں پر یہ ہوا کہ اس کو نماز کہا جانے لگا کیونکہ اس کا ترجمہ ہم نے کر دیا کہ یہ نماز ہے جاناجہ تو یہ اس کو کہنے لگے تو صلات لفظی کی وجہ سے اس لئے اس کو نماز کر رہا دیا اب یہ نماز نہیں یہ دعائیں مقفرت نماز کے اندر کچھ بنیادی ارکان ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی نماز کے بنیادی ارکان کیا ہے اس کے بنیادی ارکان یہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو قیام کرنا پڑے گا رکو کرنا پڑے گا سزدہ کرنا پڑے گا اور تعدہ اس کا کرنا پڑے گا تو پھر وہ جا کے نماز ہے اس میں سے ایک چھوڑیا تو نماز نہیں ہوگی تو اس کے اندر اس میں قیام تو ہے صرف لیکن اس کے اندر نہ رکو ہے نہ سزدہ ہے نہ اس کے اندر قادہ ہے تو یہ نماز نہیں ہے یہ صرف دعائیں مقفرت ہیں تو اب اس کو ہم نے نماز کے دیا تو اس کی وجہ سے ہوگیا اب اس کے اور بھی وجہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے کیونکہ اس کے اجان نہیں ہے اس کی تقبیر نہیں ہے تو یہ صرف دعائیں مقفرت ہیں یہ اس معنی میں یہاں پر آئے گا اس کی مقفرت کی دعا کر رہے ہیں لیکن کئی لوگوں نے اس کے لئے اجانوی شروع کر دیا کہ بھئی سالہ یہ نماز جنازہ ہو رہی تو اس کے لئے اجانوی دینے لگے لوگ کئی جگہ پر اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں تقبیر بھی کہنے لگ جائے مکمل نماز ہی کر لیں گے تو یہ بھی اس میں ہونے لگا حالانکہ یہ کہ دعا ہے مقفرت ہے دعا ہوتی ہے اب ہماری یہاں پر یہ رائز ہو گیا کہ نماز جنازہ تو ہم نے اس نماز سے جو ہماری فرائض نماز ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیا اس کے وجہ سے ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی اقتلافاً اقتلاف جو آتا ہے ہماری یہاں پر اس میں بھی اقتلافی ہے کہ اس کے جو سور فاتحہ نماز کے اندر پڑی کی نہیں حالانکہ حدیث میں ہے کہ سور فاتحہ اس دعا مقفرت کی جو آپ کی نماز جس کو آپ مجھے بھی کہنا پڑا گیا نماز جنازہ کہ کہی یہ جاتا ہے رائز ہو گیا تو اس کے اندر سور فاتحہ نہیں پڑی تو اس میں پڑنا جروری ہے حدیث میں ملتا ہے پڑنا جروری بھی ہے پڑا جائے گا اس میں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں بھی پڑتا ہے تو آپ کو اگر آپ کسی کے پیچھے کھڑے ہیں تو اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے کیونکہ اصل میں نماز ہی نہیں ہو تو آپ اس کو اتنا بڑا ایشیو نہیں بنے گا کیا آپ کو اگر ٹائم مل رہا ہے وہ آپ کھڑے میں کسی کے پیچھے وہ نہیں پڑ رہا ہے آپ آپ کی پڑھ لیں اس سے تو آپ کو نہیں روکا جا سکتا ہے آپ کی پڑھلے اتنا اس میں آپ کو ٹائم ملتا تو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر اور نہیں بھی ہے تو کیونکہ یہ نماز ہی نہیں ہے تو اس کا بڑا فریجہ بھی نہیں ہے اگر ری بھی جائے تو کوئی اس موگو بھی نہیں ہے کیونکہ آسر میں مقفرت واری اس کے اندر بات ہے تو اس کے اندر شدت نہیں رکھنی چاہیے کہ شدت اس کے اندر اکتیار کر لے کہ نہیں یہ نماز ہی نہیں پڑھنی اس کے دیچے یہ ماملہ ہے اور اکثر نماز کیا نہیں پڑے وہ اسے تو نوڑک نماز پڑھتے ہی نہیں وہ بھلی بھیس کر لیتے ہیں حالانکہ خود وہ نماز نہیں پڑھتے وہ چاہتے ہیں اس لئے شکل دکھانے کے لئے تاکہ یہ دیکھ لے کے دیکھو یہ میرے دادا کی مہیت میں آیا تھا خالی وہ نجر پڑ جائے اس کی بس تو اس کے آگے پیچھے تھوڑا سا بس ایک بار اس کی نجر ہو جائے انٹری ہو جائے کہ ہاں میں آگیا تھا بس تو دکھانے کے لئے گیا ہو وہ اس کے لئے بھی نہیں کہا اللہ کی رضا کے لئے کہ بھئی جاؤں میں مہیت میں جانے کا بھی وہ سارا سواب ہے اللہ کی رسول اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری حدیث اس کے تعدق سے فرمایا کتنا کہ اہم سواب اس کے بتائیں کہ اگر اس کے ساتھ جاتا ہے تدفین تک رہتا ہے تو پھر سواب بتائیں گا لیکن وہ اس شکل دکھانے کے لئے فارمولیٹی کے لئے گیا فارمولیٹی کے لئے گیا تو پھر وہ کوئی مطلب نہیں ہو اور اگر اسے کرنے کے لئے گیا تو پھر وہ دعائیں مقفرت بھی کرے اس کے لئے کھڑا ہو کر وہ پوری تارکیز بھی کرے تو بھی کوئی مطلب نہیں رہے گا اس کی مقفرت کے لئے وہ کافی نہیں ہوگی تو یہ ہے کہ کسی کو اگر دعائیں مقفرت آتی بھی نہ ہو کہ اکثر نہیں آتی کیونکہ روج کا معاملہ نہیں کبھی سال میں کوئی مرہ تو اس میں جانگا اب نہیں آئی اس کے تو پھر کیا کرے تو یہ ایسا جروری بھی نہیں سیکھنے کوشش کریں اور نہیں آتی ہے تو جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کھڑے ہو جائیں جو اسے کر رہا کر لے تو بھی آپ کا ہاتھ اس میں ادا ہو جاتا ہے اب اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر یہ بھی جندگی کا ایک ہمسار اس کے اندر بہت ساری رسمیں ہمارے یہاں پر شامل ہو گئے کئی ساری رسمیں اس میں آگئے اور رسمیں اسلام میں نہیں اسلام میں جروری آتے تو اس کے اندر آگئے کہ کفن کی بہت ساری اب جب بتا حالکہ یہ بھی حدیثوں سے بازے کیا کفن ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسا اس کو رکھا جائے گا لیکن اس کے اندر بھی یہ چادر بھی ہونا یہ بھی ہونا یہ بھی ہونا یہ ڈھگ دیا پھر اس کے اوپر اور ڈھگ دو پھر پھول بھی رک دو اس پر ہیتر بھی رک دو یہ ساری چیزیں اس کے اندر اب یہ بھی پھر کوئی پوچھے گا کہ نہیں کہ منع ہے کیا اب منع نہیں لیکن محمل ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی میت کو نہیں ہونے والا ہے آپ چاہے اس کو پھول ڈالو ایک کونٹر ڈال دو دو کونٹر ڈال دو میت کو کوئی فائدہ ہوگا میت کو کوئی فائدہ نہیں آپ اوپر سے کچھ بھی کریں میت کو اس کا کچھ بھی نہیں ملنا ہے تو ان پیسوں سے اگر یا اپنے جو اتنا اتر اس کے اندر لگایا اتنا آپ نے اس میں جو مہنگی چادر اس کے اوپر محمل کے اپنے رگی اس میں تفہول لگایا اتنا پیسہ کسی کو صدقہ کر دیتے تو وہ اس کو فائدہ پہنچ جاتا یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں تو یہ چیزیں اس میں فائدہ نہیں ہوتا اور میت کے اسالے سواب بھی جو دیا جاتا ہے کہتے ہیں جس کو اسالے سواب تو اس کا اسالے سواب میت کا سب اور سب برچک تک رہے گا آخرت میں کام نہیں آئے گا آخرت میں صرف وہی کام آئے گا جو اس نے جندگی میں کیا ہوگا جو کچھ ہم اسالے سواب کرتے ہیں یہاں پر ہمارے دادا ہمارے والد اگر گجر گئے اور ہم ان کے نام سے صدقہ آخرات کرتے تو برچک کی جندگی میں کچھ ان کو تکلیف یا کچھ ہوگی تو وہ آسانی ان کے لئے ہو سکتی ہے لیکن آخرت میں نہیں ہو آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے سارے آخرت میں اب جو کریں گے بات کے اندر کرتے ہیں آخرت میں تو سب کو اپنا اپنا حصاب اس کے اندر دینا ہے ہاں کوئی نیکی وہ شروع کر کر گیا اور بعد میں لوگ اس کو کرتے رہے کچھ وہ کام لگا کر گیا لوگ اس کو کرتے رہے اچھا کام کسی کو سکھایا وہ کرتے رہے تو اس کا فائدہ اس کو برچک کی جندگی کے اندر ملتا رہے گا اور بعد میں بھی اس کو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو فائدہ دے تو اس کے نام آیا عمال میں وہ چیزیں لکھی جائے گی جو وہ کر کر گیا جندگی کے اندر بعد میں جو چیزیں اسے برچک تک رہی آخرت میں وہ بھی کام نہیں آئی اب چاہے جتنا بھی اس کے لئے خرچہ کرتے ہوں اور یہ اس لئے بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ نظم سورہ نمبر 53 آیت 49 میں لے سلی انسانی علاوہ مسا کہ انسان کے لئے وہ ہے جس کی اس نے کوشش کی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس نے جو جندگی میں کوشش کی وہ اس کے کام آنا ہے باقی اس کے علاوہ آخرت میں کچھ کام اس کے آنے والا نہیں تو دوسرا جو کرے گا وہ چاہے اس کے لئے اچھا کرے چاہے بڑا کرے اس سے کوئی فائدہ نہیں پڑتا اس سے کچھ نہیں ہونے جانے اس کی جندگی میں کچھ نہیں ہونے اس طرح اللہ نے فرمایا سورہ فاتیس 35 آیت 18 میں فرمایا کہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں اب خود عمل کیا وہ ہوگا دوسرے کے بوجھ سے کچھ نہیں اب اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کسی کو رو رائے کو زیادہ تو اب وہ کیا کیسے رائز ہو گیا وہ بولے رو مت میت کو عجاب ہوگا کچھ نہیں ہوگا رو گا یہ اگر یہ گلت طریقے سے رو نہ پیٹے زمانج اللہ کی رسول منا کیا ہے اگر یہ کر رہے تو اس کا عجاب ہی نہیں ہوگا یہ گنہیگار میں پڑے گا میت کو کچھ تھوڑی ہوگا میت میں تو وہ دوسرے کا بوجھ کیوں اٹھائے گا رو یہ رہے ہیں وہ تکلیف بیچار اس کو کیوں ہوگی تو اس کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کے عمال اس کے ساتھ کھاتا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا اگر کوئی کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے تو یہ میت جو ہے پھر اس کے بعد میں آپ چاہے کتنا ہی اس کے لئے کرتے رہیں میت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شروع شروع میں تو لوگ کرتے ہیں دیرے دیرے جب اس کو دفن کر دیتے ہیں دوسری دن بھی جائیں گے تیسری دن بھی جائیں گے سبتہ بار لوگ پابندی رکھ لیں پھر جمعہ جمعہ کر دیتے ہیں پھر مہینے باری کر دیتے ہیں پھر کوئی تیوار آگیا تو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تو بھول جاتے ہیں کوئی یاد نہیں رکھنا یہ سب ہی کے ساتھ مسئلہ ہے چاہے کتنا ہی عزیز ہو اس کے بعد کوئی نہیں جاتا ہے تو شروع شروع کے اندر محبت کے اندر تو سب چاہ رہے ہیں اس کے اندر فول بھی ہو رہی ہیں چادرے بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد میں کیا پتا ہے پھر وہ تو اس کے بعد میں فتم ہو جاتا پھر کوئی گیا تو گیا سال میں عطیوار پہ چلا گیا تو چلا گیا تو وہ بھی نہیں لوگ اس میں جاتے ہیں تو اب اس کے اندر بعد میں پھر آپ اس کے اندر چھد بنا دے اس کو پکی بنا دے تو اس سے فائدہ مید کو کچھ نہیں ہونے والا چاہی کچھ بناو چاہی جو کچھ کر رہاو سمنٹیٹ گرو سنگ مرم رم سے بناؤ مید کو کوئی اس سے فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے اور بعد میں کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے وہ اسے ہی پڑھا رہے گا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا پرستان جائیں گے تو بڑی بڑی وہاں پر اسی مجبود بنی ہوئے کہ اور پانسو سال کچھ نہیں پیڑھے گا اتنی مجبود بنا کے رکھ دی لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آئی نہیں رہے کوئی پتہ بھی نہیں اب کس کی تھی ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کئی کیس ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جرور نہیں کہ اب یہ جرور ہی ہے اتنا اس کو اہم سمجھ لیا کہ لاش کے ساتھ میں مہیت کے ساتھ میں یہ چیزیں کرنا جرور نہیں ہے یہ ساری چیزیں بہت سارے کیس ایسے بھی ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس لاش ہی نہیں ہوتی ایر کریش کے اندر کوئی مر گیا نیچے گج بھی نہیں آتا راگ بھی نہیں آتی اب وہ تو ہے ہی نہیں اب اس کے تو کبر بھی نہیں اب کیا کریں گے کہاں چادرے کہاں اس کے پھول اور کہاں اس کے کبر پکی بنانے کی بات اسے کیس ایسے بھی پانی میں ڈوب گیا ملی نہیں مچلیاں کھا گئی تو جو مر گیا جو اس نے کیا اس کے ساتھ چلا گیا جانور کھا گیا جنگل سے آ رہا تھا ملے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ملا گھوم گیا لا پتہ ہو گیا مر گیا ہو ملے ہی نہیں کسی نے کچھ ہو گیا ہوگا کسی نے کیا سمجھ کے کسی نے جلا دیا ہو کسی نے دفنا دیا ہو کیا مل نہیں ملا تو جو اس نے کیا وہ اس کے ساتھ یہ اس سے نہیں ہوتا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے بوڑی کے ساتھ اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ مر گیا اور اس سے کڑ جاتا ہے اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں یہ تو ملے گئے ہی نہیں یہ ساتھ بھی مرنا ہوتا ہے یہ بھی مرنے والی بہت ساری اس کے اندر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم لاز کے ساتھ میں رسنے رس میں لگا رکھی ہیں کہ اس کے ساتھ کئی لوگ اس میں قرآن بھی رکھنے لگ گئے اہدنامہ رکھ دیتے ہیں اس کے ساتھ کئی بہت ساری چیزیں اس کے اندر رکھی جا رہی ہیں اور یہ سارے ہمارے یہاں کے رس میں نہیں یہ عیسائیوں کے اندر ہوتا ہے عیسائی اس کے اندر رکھتے ہیں اہدنامہ یہ وہ رکھا کرتے ہیں آج بھی رکھتے ہیں بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے استعمال کے وہ بھی رکھتے ہیں سوٹ بوٹ پینہ کے نیا اس کو تیار کر کے لے جاتے ہیں کیا کام کا اس کا ہوگا کسی کو دیتے وہ سوٹ پین کے دوسرے کو دیتے تو اس کی تھنڈ بوستی ہے اس کے کام آتا تو وہ کام کا تھا لیکن وہ کرتے تو ہمارے یہاں بھی رس میں آگے عیسائیت سے سارے چیزیں یہاں پر آئیے اور یہاں پر بھی جو ہے اس لئے قرآن رکھ دیتے ہیں کہ قرآن بکسا جائے قرآن بکشش کرے گا اس لئے رکھ دیتے وہ لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا بلکہ اگر جندگی میں اس نے کبھی پڑا ہی نہیں ہے تو کسی کام کہنے نہیں چاہے اس کے اندر آپ رکھتے ہو عربی نہیں آتی تو ترجمے والا بھی رکھ دو کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو فائدہ نہیں جندگی میں کچھ نہیں کیا کوئی عبادت کوئی عمل نہیں کی پر اب رکھ دیا جائے اب اس کے اندر لوگ میسواق بھی رکھ دیتے ہیں اب جندگی میں کبھی نہیں کری اس نے تزبی بھی رکھ دیتے ہیں کبھی اٹھائی نہیں اس نے گھر میں ٹنگی ہوئی تھی لیکن وہاں رکھ دی جاتی ہے اندر اور آج کل کیا پتا چار پانچ چیزیں جانے لگی ہیں وہ بھی رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی رکھو لکڑیاں دو تین طریقی وہ بھی اس کے اندر رکھ دی جاتی ہے اور یہاں پر یہ سب عیسائیوں سا ہے ہمارے اندر نہیں ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں کیونکہ عیسائی سلیب رکھتے ہیں اس کے اندر تو ہمارے یہ بھی کچھ چیزی نہیں ہے نشان تو اب رکھنے لگا ہو سکتا آگے نشان بھی رکھنے لگ جائیں کیونکہ ہم یہ دوسروں کی مشابتیں کرتے جا رہے ہیں اور یہ تو سوچنی کی بات ہے کہ اگر قرآن اس میں آپ رکھ رہے ہیں تو کتنا بڑا گناہ ہے اولن تو اس کو پڑھنا نہیں ہے دوسری چیز کیا اگر وہ قرآن کے اندر دیمک لگ گئی مصب کو آپ نے خراب کیا اس کے اندر جو ہے وہ پانی کی وجہ سے پانی پڑھا اندر نمی آئی وہ سڑ گیا یہ تو اور گناہ کے کام ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کو تو کچھ سے فرق نہیں پڑھنا کیونکہ وہ تو جمعیدار ہی نہیں ہے یہ تو جو رکھ رہے ہیں ان کو وہ جمعیدار ہیں اور اگر قرآن کی ایسی بھی حرومتی کری ہے تو پھر وہ تو اور گنیگار ہے اسے کامت پوچھا جائے گا ان سے اب جو اوپر سے جو کرے جا رہے ہیں لوگ ساری چیزیں اس سے میت کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے دپنوں کے بعد آپ اوپر سے جائے جو کرے کرتے رہے ہیں کچھ نہیں فرق پڑھتا اس سے آپ اوپر سے چاہے جو کر لیں جیتی ہار پھول پکی آپ کر لیں اندر تو سب کے ساتھ ایک جیسے ہی معاملہ اس کا ہونا ہے کیونکہ انسان دنیا کے اندر تو تھا وہ دنیا میں پسند نہیں کرتا تھا پورے کھڑکی کمرے کے اندر مچھر نہیں آجانا پورے کھڑکی دروازے پیک کرتا تھا اس کے لیے نہیں نہیں چیزیں لے کر آتا تھا کہ یہ لگایا جائے گا یہ نیا چیز آئی ہے نیا رسا ہے اس کو لگانے تو مچھر نہیں آتے یہ اگر بطی لگانا وہ لگانا یہ لیکویڈ لگانا یہ کرتا تھا یہ مچھر پسند نہیں تھا لیکن کیونکہ اس کو کٹ لیں مچھر پسند نہیں لیکن کبر کے اندر کتنے کیڑے کھائیں گے اس کو وہاں بس کا اکتیار نہیں دنیا کے اندر اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ بدبو آئے کچھ کسی کے سڑن پسند نہیں کرتا تھا اس کے لیے وہ ٹویلیٹ کے اندر بھی اس میں بھی خوشبو لگاتا ہے کہ اس کو پسند نہیں بدبو جرازی لیکن ماں سڑنا ہے بدبو فیلنا ہے سب کے ساتھ یہ ہونا وہ پسند نہیں کرتا دنیا کے اندر کہ گھر کے اندر کبھی لائٹ چلی جائے اندھیرہ ہو تو اس کے لیے وہ امرجنسی اور انویٹر اور یہ ساری چیزیں کرتا ہے جنرنیٹر سب لگاتا ہے لیکن وہاں پر اندھیرہ ہی رہنا ہے وہاں کچھ نہیں ہونا تو اوپر سے آپ جو کچھ کریں لیکن اندر تو بھئی ہونا ہے جو سب کے ساتھ ہونا ہے اس کو فرق نہیں پڑتا اب پھر دفن ہو گیا تو اس کے بعد آکے بھی بہت سارے لوازی مات کھانا آکے کھانا اب یہ تو بہت 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 حدہ رسان ہے بلکہ بہت حدہ بھی چھوٹا ہے اس کے لیے وہ اس کے ہاں مر گئے اور آپ اس کے ہاں پر کھانا کھانا کھایا جا رہا ہے ہاں یہ ان کے لیے کوئی بنا دے جو گھر والے ہیں کس کا بھائی تھا وہ سب گمی کے اندر ہیں ان کے گھر پر نہیں بنا کھانا تو اس کے لئے لوگ بنا دیں اس کو کھلا دیں یا جدس جدہ ہے کہ بھار سے کوئی میمان آئے اتنی دور سے تو ان کے لئے بنا دیں لوکل کے لوگ اڑوس پڑوس رشتے دار سب وہی رہتے ہیں سب کے گھر پاس میں تو بجائے ماں سے لانے کی سب ماں پر اس کو اکھٹا ہو کر کھا رہے ہیں تو یہ تو بہودہ بڑی بہودہ بات ہے یہ کیا جائے تو یہ بھی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ کیا جائے اور یہ تو بند ہونی چاہیے یہ تو گیر مسلم بھی سمجھ گئے کہ اس کو بند کیا جانا چاہیے جو رسمیں کھانے کی رسمیں اور یہاں تک ہم خدمتیں کھل کے لئے جاتے ہیں ایسے ایسے دیکھیں کہ جو لوگوں کو ہم دے رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ کھا رہے ہیں یا وہ خود بھی کمانگ رہے ہیں لیکن ان کے اگر کسی کا انتقال ہو گئے کئی کیسے میں نے دیکھے کہ اس کا باپ بیمار تھا وہ اس کی بی بی پیچاری گھر گھر جا کر برطن مانچ کے اور جیسے تیسے بچوں کو پا رہی اس کے اندر کچھ ہم ہیلپ کر دیتے ہیں اس کی بیماری کے لیے ہم دیتے ہیں پیسہ بھی نہیں اس کے پاس بوٹل انجیکشن دوائیوں کے لیے اب وہ مر گیا تو اس کے بعد بھی لوگوں نے دوائی پریشر بنا کر اس کو ادھار دے کر اس کا چالیس ماں کروایا اور سب انہیں مل کر کھایا بکھاری کے یہاں پر کھارے بتاؤ وہ کتنے بڑے بکھاری لوگ ہیں اب بکھاری کے یہ کھارے شروع نہیں آرہی آپ کو آپ اس سے بڑے بکھاری ہیں ادھار لے کے کر رہا جب تم تو گئے نہیں جاؤ اس کے پیچارے کو علاج کی ضرورت تھی تب تو پیسہ دینے کوئی گیا نہیں مر گیا تو آپ اس کو چھوٹے نہیں آگے سارے کے سارے وہ مر گیا ایک گھر کا اس کے بچے یتیم ہو گئے اب بچے یتیم ہو گئے یہ قرآن میں اللہ نے صاف مانا کیا یتیم کا مال کھانے سے اور اب یتیم کا مال کھا رہے ہیں اس کو جیتے جی مارنا آئی ہے اس کے گھر والوں وہ تو مر گیا جو آدمی تھا لیکن وہ جیتے جی مارا جاتا ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر ہم دیکھتے کہ یہ ہوتی ہے تو یہ کھانا تو بڑا بےہودہ ہے اور اس کو تو یہ کہ کھلانا بھی نہیں چاہیے بلکہ جو اس کے لیے تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے نظم قائم کرنا چاہیے کہ اس چیز کو روکا جائے اس کے لیے ہم کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے اور اس چیز کے اندر لوگ اب awareness آگئی لوگوں کے اندر اب لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے نکلنا تو ہمارے پاس بھی نظم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے چار پانچ لوگ بلیں اور بنائیں کہ ہمارے کام ہونا چاہیے چیز سبتہ میں کریں ہم کو جا جا کے گھر پر لوگوں کو جانا تاکہ ان چیزوں کو پہلے سے ہم سمجھا کیا رکھیں کیا دین آپ کو کہہ رہا ہے کیونکہ کئی لوگ دین کا اس کو فریجہ سمجھنے کی وجہ سے کر دیتے ہیں کرجے میں کر دیتے ہیں گربت کے اندر اس کو کر دیتے ہیں تو اس کو جو جرور ہے کہ اس کے لیے ایک مہم چلائی جائے اور یہ بھی انہی کا کام ہے جو جانتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں اب اس میں بھی پھر اور اس کے اندر آگے جو رسمیں کئی ساری اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کہ اس کے بعد سویم کی فاتح تیجہ جس کو کہا جاتا اس سے ہی لفظم کو معلوم پڑتا ہے کہ یہ ہماری اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی اصل نہیں ہے اب اس کے اندر بھی چنے کومچے چینے پڑھنا اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے اب کسی کو اتنی حسالے ساوپس ہوئے تھی کھٹا ہو کے کرنے کی کی جو رہاں اپنے گھر پڑھ لیتے چینے قرآن آپ کو پڑھ داتا تو گھر بھی پڑھ سکتے تو یہاں اس کو ایک رسم پورا بنا کر یہاں پر مسجد میں بیٹھ کر یا گھر کے اندر ہی کرنا کوئی ضروری ہے یا ایسا ہے کہ نہیں یہاں اس کے گھر کے آگے پہنچائیں گے تب ہی زیادہ سواب ملے گا ہمارے گھر سے دور پڑھ رہا سواب تو وہاں جا کے اس میں کچھ کبھی پڑھ جائے اصل میں تو کیا ہے کہ یہ ہوا شروع میرے جان تک سمجھتا ہوں شروع کیسے ہوا کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اب وہ تو رسم تو ہو گئی تھیجہ ہوگا تو جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ تو پارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں اب کچھ ایسے بھی آئیں گے کہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن پڑھنا ہی نہیں آتا تو وہوں نے کہا کہ اید کو پڑھنا نہیں آتا تو اتنا تو پڑھنا آتا ہوگا لا الہ الا اللہ تو چلو تم بھی کرو لا الہ الا اللہ تو یہ شروع ہو گیا کہ اب یہ کھلی بیٹھے کیا کریں گے ان کو تاتھ ہی نہیں قرآن پڑھنا عربی نہیں آتی تو انہوں نے یہ چالو کر دیا تو یہ اس کے ہو سکتا ہے تو اصل یہ ہے کہ ہم کو یہ لوگوں کو بتانا چاہیے اور اس کے بارے میں ہم کو بتانا جا جا کر یہ چیزیں اسلام میں نہیں کیونکہ یہ رائز ہو گئی ہیں وہ لوگ اس کو اہم فریح سمجھتے اور پھر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو اس کے بعد میں لوگ کیا کہیں گے کرنا پڑے گا سب تو کرتے آ رہے ہیں تو اس کو بھی سمجھائیں اس کے جبورت ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں اور لوگوں کی فکر نہ کریں فکر ہم کو اس کی کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس سے کیا کام اللہ اس کا رسول کیا کہیں گے وہ کام ہم کو کرنا ہے اب اس کے بعد میں دس بیس چالیس سالانہ بھی منایا جاتا ہے یہ بھی کیا جاتی ہے اور یہ تو سوچنا چاہیے کہ یہ کائی کے لیے کیا جاتا ہے یہ تو کھانے والوں کو بھی تھوڑی اکل لگانی چاہیے کہ بھئی کس کے لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو اسالے ساوہ اسالے سواب مطلب صدقہ اور خیرات سے پوستا ہے اسالے ساوہ اور آپ پورے کے پورے لوگ جو وہاں پورے سواب مہینے کے اس کی فاتحہ ہو رہی ہے یہ تو تھوڑا سا اکل لگانا چاہیے لوگوں کو بھی ہم کیا کھا رہے ہیں کیا چیزیں کھا رہے ہیں یہ گریبوں کے لیے بلکہ اور اس کے نام سے تو کر دینا جی فون کرنا چاہیے میرے بابا کی برسی ہے تمہارے گھر سے بھی ہزار روپے صدقہ کر دینا اتنی محبت ہے یہ ہونا چاہیے تو پھر یہ صدقہ کھرات ہے آپ اس کے گھر کھانے جا رہے ہیں تو یہ اتنی ہونا چاہیے اس کو بھی ہم کو awareness لانے کے ضرورت ہے اب یہ بھی ایک جندگی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں اور میں کئی بار میں نے رکھی بھی ہیں لیکن مقتصرن کے جندگی کے تین اہم اس سے ہیں اس میں سے ایک ہے پیدائش دوسرا ہے موت اور ایک جو بیچ کا اس سارا ہمارا وہ ہے نکاح نکاح کے اندر اب نکاح کے تعلق سے بھی اب یہ اتنا ایسا معاملہ ہو چکا اور یہ بہت ان کے بڑا موضوع یہ نکاح کا اب اس کے اندر یہ کی ابھی نیوز آئی تھی ہے ٹائم صاحب انڈیا ہمارا نیشنل میڈیا بہت بڑا پیپر ہے انگلیش کا ٹائم صاحب انڈیا اس کے اندر خبر چھبی کہ مسلمان اپنی پورانی جو ریوایات ہیں اس کی پابندی اور جکڑن سے نکل کر اب بھار نکلنے لگے شادی بھی آ کے اندر اب وہ بھی ان کے اندر بھی یہ چیزیں ہو نہیں لگیے ڈانس و ڈرنک کی پارٹیاں وہ کرنے لگے کیا کہہ رہے ہیں وہ جکڑن میں فسے ہوئے تھے تو نکل لگے ٹھیک اب انہوں نے تاریف کیلئے لکھا ہوگا ان کے ساتھ تو یہ تھا کہ یہ تو فجول رسموں میں فسے ہوئے تھے تو انہوں نے تاریف کیلئے لکھا ہوگا لیکن ہمارے لیے تو تنجی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ایک ڈانس تو وہ تو روڑوں پہ کرتے ہیں لوگ ایک ڈانس وہ ہے کہ آج کل لوگ کے شادی ہیں کہ شادی میں آنا تو واقعی وہ شادی میں ہی بلا رہے ہیں نکا میں نہیں بلا رہے ہیں یہ نکا نہیں ہے اس کو نکا نہیں کہتے یہ شادی ہوتی ہے نکا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جب دو جندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام سے آپس میں ملے اس کو کہا جاتا ہے نکا اور یہ اتی ساری لواجی ماس سے اگر کر رہے ہیں تو یہ تو شادی ہے تو اس کو شادی کہنا چاہیے ہو جانتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر نہیں ہے شادی یہ شادی ہمارے پاس گیر مسلموں سے آئی شادی ان کے یہاں ہوتی ہے نکا نہیں ہوتا حیسائیوں کے یہاں پر نکا نہیں ہوتا ہندووں کے یہاں پر تو وہاں پر تو یہ وہاں شادی ہوتی ہے تو شادی کی رسمیں ہمارے یہاں پر اگر یہ نکا کی رسمیں نہیں ہے اب اس کے لئے کوشش تو کی جا رہی ہے کوشش ہر لوگ کر رہے ہیں کہ بینڈ باجے بند تو اس کے لئے فتح میں لکھا لے جاتے ہیں بند کیا جاتا ہے اتنی کوشش کی جاتی ہے کہ کازی یہاں تک کیے چکے کہ ہم نکاہ نہیں پڑھائیں گے لیکن پھر بھی بند نہیں ہوتا نہیں ہونا اس کی سکسیسی نہیں مل رہی کیونکہ اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ارمان پورے کب کریں گے جندگی میں ایک تو موقع ملا ارمان پورے کرنے کا تو اس کے لئے کیا جائے گا عورتے اس رسموں کو سب سے زیادہ کرتی ہیں بجرگ جو ہے اس کے اندر کر لیا تو ٹھیک کیا ہے تو اس کو روکنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوشش تو کئی سالوں سے ہو رہی سب کرنے لیکن نہیں روک رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا جن کے نکاہ نہیں ہوئے ان کو کوشش کرنی ہوگی تب جا کر یہ ہوگا کہ پرانے والوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جو مسجد کے اندر مداریس کے اندر بیٹھ کر فتاوہ دے دے پیپر میں چھپاتے کچھ نہیں ہونا اس سے کرتے چلے آرہے دیکھ رہے نہیں ہو رہا یہ تو خود نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا وہ اس کے لئے بگاوات کرنی ہوگی یہ بگاوات کی چیزیں گھر کے اندر اس ماملے میں بگاوات ہونی چاہیے یہ رسم نہیں ہوگا یہ حلدی نہیں ہوگی یہ مہندی نہیں ہوگی یہ سیرہ نہیں بندے گا سادگی رکھی جائے سادگی کا دین تو یہ تو ان کی جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کو کرنا پڑے اب پورانے والوں سے نہیں ہوگا یہ ان کو کرنا پڑے گا تب ہوگا کیونکہ اس کے لئے تو ایک نوجوان اس کو من پسند لڑکی سے شادی کرنا ہے اس کے لئے بگاوات کر دیتا ہے کھانا پینا چھوڑ دے گا مر جاؤں گا لڑکی کہ دے گا میں مر جاؤں گا اس سے شادی نہیں کری گھر والے جھک جاتے ہیں اس کے لئے کر دیتے ہیں اس کا تاریخ کیا اس سے تو کر دیں گے اس میں بگاوات مجھول لیکن یہاں پر جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا اکتیار نہیں یہ کنٹرول نہیں تم نے شادی کے لئے تو منوالیا بگاوات کر کے اسی سے کرنا ہے تو اس رسموں کے اندر بھی بگاوات ہونی چاہیے کہ میرے اکسادی میں یہ نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا آپ چاہے جو کریں جب نکاح ہوگا لڑکا ہے تو پھر دعوات ولی ماں ہوگا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ خود کرنا ہوگا تو پھر یہ ہوگا لیکن اس میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اس میں سے جیدہ سے جیدہ کرتے ہیں جتنا ہو سکتے ہیں اتنی چیزیں لاکھے ہیں اور وہ فقر سے بات میں بتاتے بھی دیکھو ہم نے یہ فلاں کیا تھا یہ ریسورٹ یہ بہر سے اتنے کا بھلایا تھا یہ ناچنے والے بھلایا تھے یہ ڈانس پلول لگایا تھا یہ ڈی جی لائٹ لگوئی یہ فلاں کروائے وہ کروائے سادھی ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں وہ ساری چیزیں یہ گناہ کو گناہ جا رہا ہے کہ دیکھو اتنے سارے گناہ ہم نے کرے یہ ساری چیزیں اس کے در ہیں تو یہ جو ہے دین اور اب یہ کیا ہے ہم کو بغاوت اس معاملے میں گھر کے خلاف کر رہی ہے لیکن اس میں ساتھ دے رہے تو یہ دین کے خلاف اللہ اس کے رسول کے خلاف بغاوت ہے کہ ہم جو بتائے گا اس کو چھوڑ کر جو اتنی ساری چیزوں کو کر دیں اور اللہ اس کے رسول سے بغاوت کرے تب اس کا پھر ڈھکانا کیا ہو تو یہ تو پوچھے جانے والی بات ہے اور بڑے بڑے گناہ ہے اس سے جو اور جبکہ یہ تو کہا تھا اللہ نے سورہ آراف کے آیت نمبر ستاون کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کہ انہوں کو یہ اللہ نے آیت کو نازل کیا یہ قرآن پہ بتائے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت ہم نے نازل کی تھی پیشنگیو تھی ان کی کہ وہ اتار دیں گے اب یہ اتارنے کے بجائے ہم جو اتر گئے نا بوجھ وہ بھی لا دے جارہے سب کے لاؤ عیسائیوں کے بھی لاؤ ہندووں کے بھی لاؤ یہودوں کے بھی لاؤ سب کے ہمارے پاس لاؤ تو یہ ہوتا چلا رہا ہے تو یہ اس کے اندر ہو رہا ہے اب بس یہ کہ بات کہ کئی بھی جائے تو کہے گے نہیں بھئی موقع یہی تو موقع ہے ہمارے ارمان پورے کرنے کا تو یہی موقع ہے اللہ اس کے رسول کے بات کو ماننے کا اتار کرنے کا یہ بھی یہ کی موقع ہے جندگی میں بار بار نہیں آئے گا یہی موقع جندگی کے تین حصے ہیں آپ کے پیدائش اس کا نکاح اور اس کے بعد اس آدمی کی موت وفا ہے اسی کے اندر وہ ساری چیزیں ہم کو یہاں پر اپلائی کرنی پڑے گی جو اس کے رسول اللہ کے اس کے رسول نے بتائی اس کے اندر یہی موقع ہیں تو یہی موقع آپ کے ارمان نکاح رسمے کرنے کی نہیں یہی موقع اطاعت کرنے کی بھی دوسری جگہ تو جندگی کے اندر رو جمرہ میں اس میں کچھ کتائک ہوتا ہی بھی ہوں گی تو مات بھی ہو جائیں گے لیکن یہ چیزوں کے لیے جرور ہے کہ ہم اٹھے ہو اور اس کو کریں اس میں بغاد بھی کی جا سکتی گھر والوں کرا دوسرے کام میں نہ کریں گے کم سے کم اس میں تو کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے تو یہ اس میں کہ رسمے نہیں کریں گے نکاح نہیں رسمے اس کے اندر محاملہ اب ولیمہ ہوگا نکاح میں ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ نکاح ہے اور ولیمہ ہے وہ بھی صرف لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے تو کوئی بوجھی نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کرنا اب یہ کہ شروع جب نکاح ہمارے یہاں جیسے شادی ہو تو شروع سے ہی اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہم پھر باد میں جا کے پابندی کرتے نہیں ہوتی شروع سے کریں اس کے اندر شروع سے کیا کرنا ہے جہاں سے سادھیی کرنا ہے کہ باتچیت ہو گئی باتچیت ہو گئی کہ یہ ہو گیا اب ہم نکاح کرنا ہے ہو گیا بس اس کو دو گھر والے جو بیٹے ہیں رسطہ جنہوں نے تیکھ لیا اس تک ہی وہ رہے گا اب اس کو بھی دستور سامل کیا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے دستور لے کر آ رہے دستور یہ بھی رسم ہوتی ہے اسلام میں ہی نہیں یہ چیزیں دو جنہوں میں بات ہو گئی اب دستور اس کے اندر ایک وہ آ رہا ہے سب ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں کھانے چل رہے ہیں گاڑیاں بھر کے جاری وہ بھی ہو رہا ہے پھر سگائی یہ ان کے نام سے معلوم پڑتا ہے سب ہماری چیزیں نہیں ہے پھر سگائی ہو رہی ہے سال سال دو دو سال ہو رہی پھر بی جیچ میں تیوارات آ رہے تو پھر وہ وہ بھی رسمی آ جاتی ہمارے پاس کہ اب سگائی تین سال ہو گئے پھر آیا تو کیا ہوا کہ وہ جس طرح سے ہمارے گر مسلموں کے اندر ہوتا ہے ان کے ساون آتا ہے بارش کے اندر تو وہ لے ساون کا جوڑا لے جا رہے ہیں ہمارے یہاں پھر اید آتی تو اید کا جوڑا لے جا رہے ہیں اس کے لئے پورا سجا اور سجو کیا پھر وہ لے جا رہے ہیں ہمارے پر اس کو دے رہے واپس لے جاتے ہیں یہ وہی سے آ رہی ہے رسمی ساری تو اس بھی یہ کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر شادی کی تاریک تے کرنے کے لئے تے تو ہے پہلے سے دو لوگوں نے پہلی فون پہ یہ بات کر لی مل گئے انہیں کہا ایک ساتھ تاریک ہے یہ فلا تاریک ساتھ تاریک کو نکار بعد نمازے عشاء یہ ہو گیا تب بولے کہ تاریک لینے جانا ہے تاریک لینے تو لی تھی نہیں لینے پھر جانا ہے وہ بیٹیں گے پھر پھر کاغج پہ لکھا جائے گا سب لوگیں بیٹیں گے اس کو باندھا جائے گا آگے آگے سے اور پھر اس کو سوپا جائے گا یہ تاریک پکے خری پکے تو نوٹری گر والے تو پھر اس کی بدلنے جائے باادنے تو تے ہو گیا ہے تو دو لوگوں کی جبان کی بات ہے تے ہو گیا اس میں گوا بھی تھے دو ان کے طرف سے یہ گواہ ہیں اس کے اندر آدل گواہ لوگ رکھو مکرینی باادنے تو ہو گیا اس کے اندر پھر ایک پوری اس کو بھی رسم بنا دیا گیا جب بڑی رسم ہی ہے اس کے اندر بھی بلائے جاتا ہے کیا جاتا ہے اس کے پھر شادی شروع ہوتی تو شادی جب شروع ہو رہی ہے نکاح آپ کا شروع ہو رہا ہے تو کارڈ شروع ہوتا ہے اب کارڈ کے چوئیس کی جائیے اب کارڈ کے اندر سے یہ سب سے زیادہ خرچہ آج کی تاریخ میں ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگ کی بلکل سادہ ہونا چاہیے بلکل ایک سادہ وائٹ پیپر کے اوپر چھپا ہوا کہ اس دن یہ نکاح ہے اور یہ آپ کا ولیما ہے آپ کے سواغت کے لیے آپ کے آمد کے منتجر ہے بس یہ آپ نے آپ کو دے دیا بس سادہ سیمپل سا زیادہ کچھ ہے تو لیفا میں پیک کر کے دیتا لیکن سادہ ہونا چاہیے اب یہ بڑا ایک خرچہ آج کی اس کے اندر ددس ہزار بیس ہزار لاکھ لاکھ روپے سب کارڈ میں خرچہ ہوتے ہیں ایک کارڈ بنایا جا رہا ہے جس کے دو سو تین سو ہزار روپے تک کارڈ اور اس کی کوئی لیمیٹر نہیں ہے آپ کس کا مقابلہ کر رہی ہیں اس کارڈوں کے اندر ابھی ہمارے یہاں پر انڈیا کے سب سے امیر آدمی کے یہاں پر شادی تھی اس کے لڑکے تین لاکھ کا ایک کارڈ تین لاکھ کے آپ سادھی نہیں کرتے کیا مقابلہ کریں گے اس کے اندر تو آپ کہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ پیچھے لگتا یہ تو بڑھتا جائے گا کرتے جائیں گے اسلام سادھی پسند کرتا ہے تو کارڈ بلکل سمپل ہونا چاہیے یہ تو پھر بھی ہم نے چھپا لیا ٹھیک ہے آج کے ٹائم میں جروری ہے آدمی کو یاد نہیں رہتا تو آپ سادھا سمپل چھاپ کے دے دو بچائے گا نہیں تو یہاں سے اسٹارڈنگ ہے اسٹارڈنگ میں اس نے اگر یہاں پر کارڈ کے اندر دس بیس ہزار خرچہ کر دیا تو بھی کہے گا رہے کارڈ میں دس کر دیا تھا تو پھر بھارات لے جائے نہیں ہے تو بھارات میں پچاس ہزار کی بس لے گئے تو کیا فرق پڑ دس ہزار کی دو چار گاڑی اور سے لے گئے تو پھر وہ آپ نے شروع میں فجول خرچی کر دی ہے اور فجول خرچی کرنے والے کون ہیں شیطان کے بھائی ہے تو پھر وہ تو لگائے گا چلے جاؤ چلے جاؤ پھر وہ بڑھتا جائے گا خرچہ تو سادگی بسند تو یہی سے شروع کرنا ہے جو کارڈ اسٹارڈ ہم لاتے ہیں اس کو سیمپل رکھیں گے تو آگے بھی فجول کی چیزیں نہیں ہوں گی اور اس کے بعد میں پھر ساری کیونکہ یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ کو تو مانونبی نہیں ہوتا تھا نکاہ ہی نہیں مانونبída آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ تاڑ چھپا گیا آپ بطائیں گے دنیا بر کو صحابہ صحابہ consomm practitioners صحابہ학교 بن رسول اللہ صلی اللہ صل Sirم کو پتا نہیں بعد میں پوچھتے وہ یا کوئی آخر بتا کہ ان کا نکاہ ہو گیا یہ ہم کو ملتا ہے ولی میں کی عدیث ملتی ہے اس میں یہ آتا ہے انہوں نے چھابی جا رہے تھے ان کے اوپر کچھ انہوں نے عرب میں ہوگا رائز وہاں پر کچھ پیلے کلر کا کچھ کلر تھا یا یہ کسر ہوگا جس کا چھیٹہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو وہ اللہ کی رسول موجود ہے ان کو پتا نہیں اور ہم کاٹ چھپا کے دنیا بھر کو بتا رہے ہیں تو نکا وہ نہیں ہے نکا میں بلکل اتنا تھا معلومی نے فیل اللہ کی رسول کہا کہ ولی ماں کرو چاہے ایک چھوٹی بگری ہو اللہ کی رسول نے ولی میں کیا اور بلکل سادھی بھی کیا یہاں تک بھی کیا اللہ کی رسول اللہ کی نہیں تھا ان کے پاس میں تو کہا کیا سب کو کیا نکا کر لیا سب سے کی دیا کہ ان کے جتنے ساوا تھے جو ماں موجود تو ان سے کہا اپنے اپنے کھیموں سے اپنے گھروں سے کھانا لیا ہو یا بیٹے کے کھالا ہو یا علی ماں ہو گیا اتنا سادہ سیمپل دین ہے ہمارا اور اس کے اندر ہم دیکھتے اتنی سارے چیجے ہلدی مہندی مائرے موسارے وہ شادی اس کے ہی آ رہے یہ لڑکے کے ہیں شادی اس لڑکی کے ہیں شادی وہ بچوں اس کا ماما پریشان اس کے کھالا پریشان مامے رہ موسارہ سب لے کے آ رہے وہ کہہ رہے بھاری یہ شادی ہوئی پچاس دار کا ہمارے گھر چاہ ہوگی لاکھ روپے گا ہم کو لانا پڑ گیا اس کے اندر یہ بھیجول کی رسمیں ہی ہمارے نام سے معلوم پڑتا ہے ہماری رسمیں نہیں ہے یہ اس کو جو پال رکا اور اس کے اندر بھی چیزیں ایسی حکیر چیزیں دی جاری ہے جو کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ٹاویل دیا جائے گا جو وہ کوئی استعمالی نہیں کرتا ہو وہ بس پیکنگ کا پیکنگ کی رہتا ہے ایسے کپڑے دی جاتے ہیں جو اس نے دیا تو یہ دوسرے کو پڑنا رہا ہوا اس کو پڑنا رہا ہوا ایسی بھڑ جاتا ہو سلانی کی ضرورت نہیں پڑتا ایسی کیا رسمیں آپ نے پال لی ہے کہ نہ اسی کام کا بھی نہیں پیننے کے بھی نہیں دے رہے آپ تو یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں پھر راتی جگہیں اس کے اندر پھر اور بڑھا لی ہے راتی جگہیں راتی جگہ یہ بھی گئر مسلم سا ہے ان کے ہواں تو بڑھائے جاتا ہے بے روپ آؤ جی کہ آپ کی یہاں پھر اس کو بلائے جاتا ہے رات جگنے کے بعد یہ ہمارے یہاں پر دانس ہو رہے پھر اس کے اندر اور بڑھا لی ہے راتی جگہ کے اندر دانس موگرام ہوتے ہیں بارات بھی نہیں اسلام ہوتے تو اللہ کے رسولوں کو ساوہ نہیں لے جاتے آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے تو بات میں پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا تو جو اس کے گھر والے جنہوں نے باتچیت کی جو گواہ ہیں اس کے اندر ایک وکیل دو گواہ وہ جو گھر والے ان کے ماں بھائی بہن ہو گئے بس جا کے نکاح کر کے لیا اعلان تو علیوے میں ہوگا کہ اس کا نکاح ہو گیا تو یہ بھی نہیں ہے اور یہ تو اس سے تو پیچھا کوئی بھی نہیں چھوڑا پا رہا جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں ہونا چاہیے اور یہ سب بند ہونا چاہیے وہ بھی پھر بارات میں تو نہیں بارات کہنا تو وہ بھی گاڑیاں بھر کے لے جائے ٹرینیں بھر کے لے جائے نہیں یہ تو چلے گا یہ تو ہونا چاہیے تو آپ ہی نہیں اسے نہیں چھوڑے گا تو آپ کو دیکھ کر آدمی اسے گھڑت کھاتا ہے آپ اس سے ایک رسم چھڑھا رہے یہ خود کو کرنا پڑے گا عمل کریں گے تب جائے کر وہ چیز ایمپلیمنٹ میں آتی ہے نہیں تو نہیں آتی ہے تو دیکھو گوڑی ہے سیرہ ہے گوڑی جنگ لڑنے کے لئے استعمال ہے کہ جنگ لڑنے جا رہا کر ریس کرنے جا رہا ہے پھر سیرہ ماندہ جا رہا ہے اس کو دیکھ بھی دیا رہا وہ بڑے بڑے وہ اتنا بڑے بڑے گوڑا بھی دک جاتا ساتھ میں کتنے بڑے بڑے سہرے باندے جا رہے ہیں سارے چیز تو یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں بے فجول کی رسمیں پھر دولے پھر اس میں اور رسمیں اسی بھی ہیں جس کے اندر اورتے اور مرد خالت ملت ہو رہے ہیں میندی لگائی جا رہی ہے دولے کو انگلی پکڑی جا رہی ہے اس کی سالی اس کو آ کر میندی لگائی جا رہی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ گیر میرے میں ہو اس کے لیے کہ اس کے ہاتھ کو چھو جائے لگ رسول اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا کہ پھر ہاتھ جل جائے وہ پسند کیا لگ رسول اللہ علیہ وسلم لیکن کسی گیر میرے میں تو چھو جائے تو یہ رسمیں ہمارے یہاں پر ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر یہ کر رہے ہیں پھر سلامی ہو رہی ہے توب بھی لگا تو 21 توبوں کی سلامی یہ کیا سلام کیا ہے سمجھ میں وہ گئی جمی تو سلام کر کے گئے ہم نے پھر الکس ہے بیٹے بیٹے اٹھ کے جائیں دروازے پہ سلام یہ ساری رسمیں ریواجیں اس کے اندر بڑھتی ہم دیکھتے جا رہے ہیں تو نکہ جو ہے یہ سنت ہے اور اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو شادی ہے پھر آپ وہ نکہ سنتی لکھ رہے ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو آپ کو لکھنے کا اور یہ ہے کہ نکہ کے اندر لوگ شامل ہوگر ہے تو یہ نہیں کہ وہ نکہ میں اور نکہ مسجد میں ہونے چاہیے یہ سنت ہے اللہ کے رسول مسجد میں نکہ کی ہے تو یہ اس کے اندر ہونا چاہیے تو نکہ میں اگر لوگ جائیں تو پھر وہ نکہ میں شریک ہونا چاہیے پاس پاس میں نہیں رہی اور مسجد کے اندر ہونا چاہیے مسجد کے اندر اگر نکہ ہوگا تو بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں جیسے نکہ کے اندر لوگ شراب پی کر جا رہے ہیں برات میں گئے پورے شراب ناچے دول باجے سے مجھا کر پھر وہ نکہ میں بیٹھے ہو اب اس میں کون سے اس نکہ میں برکت آئی گی بتائیا وہ کیا دعائیں انس کی کام آئیں گے اگر یہ مسجد میں ہوگا تو جو یہ لوگ ہیں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اتنا تو مسلمان کتنے بھی اتنا تو ایمان اس کے اندر ہوگا کہ وہ مسجد کے اندر یہ چیزیں کر کے نہیں جائے بے عورتیں وہاں پر بے پردگی نہیں ہوگی وہ شادی میں تو ہوتی ہیں عورتیں بھی آ رہی ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں لیکن مسجد میں ہوگا تو مسجد پر اگر عورتوں کا نظام بھی رکھا جائے گا تو وہ بھی آئیں گی چپ چپ بیٹیں گی بے پردگی نہیں ہوگی وہاں پر تو مسجد میں ہوگا تو پھر یہ ہونا ہی چاہیے وہ سنت بھی یہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ایک ہمارے یہاں پر ہو گیا ہے کہ نکا کے دن کھانا نکا کے بعد کھانا ہوتا ہے ولیمان اس کو کہا جاتا اب اس کے دن بھی کھانا یہ لوگ کول تو پیل ہی کر دیتا اور بعد میں کول کریں پیل ہی کرو تو یہ چیزیں نہیں یہ بات کی چیزیں بعد میں ہوتی ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا شادی کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے سب سے زیادہ ہوئے دھیج اب یہ دھیج کا ایسا رہا کہ امیر تو دے دیتا ہے لیکن گریب تو یہ ان کو سوچنا چاہیے جو دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دیا ہے اللہ نے تو دے رہے کیا توفہ نہیں دے سکتے کیا کامانا ہے توفہ دے رہے توفہ کیا ہے وہ تو اپنے ادھر سے لیا ہے پورا دیج وہاں پر تھا وہ کنیا دان تھا اس کے لئے دیتے ہیں وہ دان کر دیتے ہیں تو جو کچھ دینا ہے اس کے ساتھ میں دے دو ہماری کنیا دیان نہیں ہوتا ہے نیکہ مہائدہ ہوتا ہے لکھا جاتا ہے لڑکی کا یہ آپ نے دے دیا وہ نہیں تو دیج اس کے طرح امیر دے رہا ہے لیکن یہ سوچنا چاہیے وہ امیر دے رہا ہے اور تم نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ جو آپ کے آس پاس میں گریب لوگ رہتے ہیں جو رستے دار آئے ہیں وہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کے ایسی سادھی نہیں کر سکتا ہوں وہ لڑکی وہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میری شادی ایسی نہیں ہو سکتی ہے اور میرا باپ مجھے اتنا نہیں دیکھ سکتا ان گریبوں کی آہیں نکلتی ہے اور وہ آہیں نکلے گی تو آپ کے بچوں بچوں کی جندگی سکون سے نہیں گزرنے والی آپ یہ سوچ رہے کہ اتنا دیکھ کر جو ہم ان کی جندگی سکون ہو جائے گا یہ آرام سے رہیں گے تو پلنگ بھی دے دو صوفہ بھی دے دو فریج بھی دے دو یہ سب دیج کے نام پر آپ نے دیدے کے سکون رہے گا یہ بددوائیں لگیں جو لگ دے نہیں سکتے اور آپ کو دیکھ کر انجر رہے اور جس کی وجہ سے وہ دیکھ کر ان کی نکال نہیں ہو رہے وہ بچیاں گھر میں بیٹی ہوئی دیج کی وجہ سے تو بددوائیں لگیں جو اس کو کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا لانتی کام ہے اور یہ بھی ہم دیکھتے کہ آہ میں اس کی بینا تو ہوتا ہی نہیں تو تیک کیا جاتا ہے کتنا دینا کتنا نہیں دینا اور اس کے لیے بھی یہ ہوگا کہ یہ بات یہ نہیں کہ سامنے والا دے رہا ہے نہیں دے رہا اپنی مرجی سے دے رہا ہے تو خود لڑکے کو کھڑا ہونا پڑے گا میں نہیں لوں گا اور لڑکیاں لکھینے پڑے گا میں نہیں دوں گا تب جا کے رہے ختم ہوگا خود کھڑا ہونا پڑے گا اس میں بھی بھگاوت کرنے چاہیے ہم لڑکے کو کرنا چاہیے یہ تو بھیگ مانگنا ہے اسٹینڈر بھی کھاری ہے کیونکہ ہاتھ میں نہیں لے رہا ترک بھر کے لارا ہے بڑی بڑے سامن لارا ہے تو یہ اس کے تو اس کو کیا اندر ہونا چاہیے اور یہ ہم کو اس پر بھی دھیان دنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے یہ بڑا موضوع ہے تو آج سب سے بڑا ایشو ہے اس کی وجہ سے یہ سارے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ کنیا بھونتیا بھونتیا کی بات یہ شادی کے مسئلے کی وجہ سے ہو رہی ہے لوگ اس کے در کہتے ہیں یہ لڑکی ہے اس لیے لوگ رکھ نہیں رہے مار دیتے ہیں پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں وہ وجہ نہیں ہے وجہ وہ نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ دھیج دینا پڑے گا کہاں سے لائیں گے اتنا تو وہ لڑکی رکھتا ہی نہیں پیرے ایک لڑکی ہو گئی اب دو تین ہو گئی پھر چرکتی بھی لڑکی اب کتنی شادی کروں گا میں تو مر جاؤں گا کہاں سے لگو اتنا پیسہ اس کے لیے مار دیتا ہے اور بات ہو دیج ایک بار دینے کی ہوتی وہ بھی نہیں ہے بات ان رسومات کے جو ہم نے پال رکھی جندگی کے اندر کے اب اس کے بعد ایک بار نکاح کر دیا اس لڑکی کا اس کے بعد وہ چھٹکا رہا نہیں چلو ایک بار دینے کی بات ہوتی نا دے دیا جیسے تیسے ادھار کر کے گھر بیچ کے گریوی رکھ کے دے دیا ہو لیکن ایک بار کی بات نہیں یہ رسم و ریواز نے انسان کو پیچھے ڈال دیا ہے اور اس کے لیے مسلمان بھی شامل ہو کہ ایک بار اس کا نکاح کر دیا اب وہ چلی گئی دیج بھی دے دیا پھر واپس سے ایک سال بات فیر آگئی پیکنٹ ڈوٹے کے بولے بولے اس کو رکھو اس کو اسپتال میں کروانا پڑے گا اس کا بچہ کرنا پڑے گا اس کے لیے کپڑے لانے پڑے گی پھر لینے آئیں گے تو لینے والوں کو سب کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا پھر اس کے بعد میں اس لڑکی کے گھر پر شادی اور اس کے دیوار کی شادی تو ان کو لے کے جانا پڑے گا سارا سب کے لیے پورا گھر کے لیے لے کے جانا پڑے گا پھر کوئی مرگیا تو پھر لے کے جانا پڑے گا اور یہ ہر کیج میں رسم ہو گئی ہے یہاں تک کہ ریٹائیڈ ہو رہا تو اس کے اندر رسم چالو ریٹائیڈ ہو گئے سب کے یہاں یہ بیچارے نے لڑکی دے دی جندگی بھر لوٹا تا رہے گا ایک بار کی بات نہیں ہے اس وجہ سے لوگ اس لیے کنیا پونکتیا نہیں رک رہی وجہ یہ ہے کہ وہ جندگی بھر تو اس کو پالنا پڑ رہا وہ بیچارہ بوجھ بوجھ مرنے تک تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی جندگی جھوک جاتا ہے پورا دے دے کر ختم ہو جاتی ہے جتنا اس نے کمائے پورا لڑکی میں دے دیتا ہے تو یہ جندگی بھر کی رسمیں ریماؤ جو کی وجہ سے یہ ہو گئی اسلام میں بھی داخل ہو گئی اس لیے ہمارے جندگی یہ جو مشکل ہو گئی جو اہم فریجت ہے دیت تین ہمارے اہم اس سے ہوں کو ہم نے اس کے اندر لواجی مات پال کہ اس کو یہ خراب کر لیا تو اب یہ اس کے اندر شادی میں اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ میر نگت ہو میر نگت ہونا چاہیے استطاعت کے حساب سے ہونا چاہیے ہمارے اہم تو یہ ہو گئی کہ نہیں کیا پتہ کسی نے کہاں سے نکال لے کہ 32 روپے سنت دینا 32 روپے سنت اس وقت کی جوڑیں گے بلے اس وقت اس وقت کی حساب کتاب لگاؤ تو 32 روپے بن رہا 32 روپے کی ملیو کیا ہے آج بچہ آج 32 روپے چوکلیٹ نہیں کھریٹتا ہے اور اب 32 روپے اور آج بھی ہو رہے ایسے نکال وہ سنت ہے یہی سنت دکری اللہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ہونٹ پر بیٹھ کے جاتے تھے ہونٹ رکھتے تھے گھر کے اندر تو یہ بھی تو سنت ہے ہر آدمی متے کی بریز گھر اپنے کو کیا رہا تو ہونٹ باندھ کے رہا کہاں پا سنت یہ نہیں ہوتی ہے سنت دین کی جو سنت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم وہ سنت دور کی حساب سے بدلتی ہے اسی کو دین کہا جاتا ہے دین وہ رک نہیں جاتا ہے اب اس دور کے اندر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہی اچھی سواری تھی کہا جائے گا آج جنگ کی بات ہے جنگ ہماری جب تلواروں سے ہو رہی تھی گھوڑے پر بیٹھ کر ہو رہی تھی اور آج ہمارے پاس کہ بھی سنت ہے تو کیا اس سے لڑے گئے آج کے دور کے اندر وہ اتی دور آنے ہی نہیں دے گا وہ ہزار پر فٹ دور پیٹھ آپ کو گھولی مان دے گا وہ آئی سے یہ سنت نہیں ہے اب سنت کی ہوگی کہ وہ اس کے ویسے ہتھیاروں سے لڑا جائے یہ سنت ہوگی تو ہماری سنت تو اب اس کے اندر وہ تھی اس وقت کے دور کے اندر لیکن یہاں استطاعت کے حساب سے رکھا جائے گی آدمی کی کتنی استطاعت اس کے حساب سے وہ میر رکھے اس کے حساب سے وہ نگت اس کے اندر ہونا چاہیے کہ نگت ہی دے دے ہو نہیں تو پھر یہ پڑی دیتی اور وہ اس کے اندر آدمی بھی مر جاتا وہ اچاری عورت کو لیا جاتا اس کے بھی بول اس کے کان کے اندر کہ میں نے ماف کیا میر اب وہ بھی کہے دے دیتی کہ ماف بول دو اس کے اندر کیا کریں جندگی بڑے تو دیئے ہی نہیں اب مرنے کے بعد کون سا دے گا اب وہاں مت دے ماف بھی کیا جاتا تو اس کو بھی نگت رکھنا چاہیے اس کو بھی شروع کرنا چاہیے یہ بھی جہے جروری ہے اور یہ کہ اللہ کے رسول اللہ سلاللہ صحابہ سب سے پہلے یہ تو نکاح بھی یہ بھی ہے کا آخری بات اور میں رکھ دے تو یہ بڑا موضوع جو یہ سب چیز سے پرے ہیں انہوں نے بھی کر لیا کہ نکاح کے لیے کسی کو مقرر کر لیا کہ نکاح یہی پڑھائیں گے وہی کیوں پڑھائیں گے وہ اللہ کے رسول اللہ سلاللہ کا معلوم نہیں پڑھ رہا اب اللہ کے رسول اللہ سلاللہ سے کوئی کاجی پڑھا موجود تھا کیا ہو تو صحابہ کو نکاح ہو گیا معلوم بھی نہیں تو کس نے پڑھا ہے پھر وہ نکاح تو یہ نکاح خود کا کام ہے خود پڑھیں گے وہ خود پڑھیں گے ان کے والدین پڑھائیں گے ان کے گھر والے مل کر پڑھائیں گے تھوڑا سا ہے اس کے اندر قدبہ نکاح جو مسنون ہے وہ مسنون آپ کو سیکھ لے تو اس کے اندر چند 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 چار تو آیات ہیں نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لو گھر والے خود کر سکتے کچھ واج نصیت بھی کر سکتا ہے کچھ اسی کو پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا دیا اور تھوڑی سی ایک وہ ہے اس سے پوچھا جائے گا دولے سے اور پوچھ کے خود کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کہ اس کو ایسا سسٹم بنا دیا سب ہی نے ٹوٹل نے کہ نہیں وہ اسے ایک پڑھا وہ ہی آئے گا وہ نکاح نامہ لے کے آئے گا وہ کوئی کرے گا اس میں اسے پلا پلا لکھا جائے گا یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ایک کوپی لیا ہے اس سے آپ خود کریں یہ آپ نے کیوں پال رکھا کہ وہ نہیں وہ ہی کریں گے سارے پھر اس کے بعد انہوں نے فیز بھی رکھ رکی اسے کا پہ دے دو مسجد کا پہ دے دو یا تامیروری اس کا پہ دے دو کبھرستان کا پہ دے دو اور سب نکاح رہے ہیں اور پھر وہ بھی لڑکی والے کو دینا پڑ رہا ہے کہ اس کے پر کوئی خرچہ نہیں ہے تو خود کرنا چاہیے اس کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے اور اس کو شروع کرنا چاہیے کہ آدمی خود کر رہا ہے دیکھا کوئی سی بڑا تام نہیں ہے چھوڑا زکاہ میں سیکھ لے ہو اور وہ اس کو کرنا چاہیے اور اس کے اندر جو بھی اور بہت ساری چیزیں اس کو مجھے بتانے کی جڑت نہیں ہے کہ کیا کیا ہے یہ تو خود ہم کو تیکیق کرنے پڑے گی کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے جو دین نہیں ہے اس کو نکال کے بھار کر اور جو دین ہے اس کے پر رہا ہے اسلام سادگی پسند دی اس میں رہا ہے اور اس کے اندر ایک جروری چیز کہ ان تینوں مسئلہوں کے اندر ایک چیز نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر رسمیں گھس جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں لواجیمات آ جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا اقیقہ ہو رہا ہے تو اقیقے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی متقی پریزگار پڑھا لکھا اس آدمی کو کھڑا کرنی چاہیے اور مائک اس پیکر لگا کر اس کو بلوانا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اپنے کھتاب کریں بچے کی پیدا اس پیدا لوں اللہ کے تاریف بیان کریں کیسے بچے کو پیدا کرتا ہے اس نے ہم کو پیدا کیا اس کا احسان کیا ہے ہمارے کے اوپر اس کی تاریف بیان کی جائے اس کو بتا جائے کہ ہماری پیدا اس کا مقصد کیا ہے یہ بچہ پیدا ہوا تو کیوں پیدا ہوا ہے اس کو کرنا کیا ہے دنیا کے اندر اب اس کو جانا کہا یہ وہاں پر مقصد بیان کیا ہے 10-15 میٹ تک 10-15 میٹ کا ہونا چاہیے اقیقے کے اندر یہ اچھی رسم اس کو شروع کرنی چاہیے یہ اچھی چیز ہے اس کو شروع کیا جائے یہ کہہ یہ نکا کے اندر بھی ہونا چاہیے نکا کے اندر وہ خیلی عربی میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہونا چاہیے بتانا چاہیے نکا کیا ہے اس کے مسائل کیا ہیں اور اس کے اندر عورتیں ہیں وہ خاص جینوں نے سب سے ادار اس میں وہ فیلائی ہیں اور وہ وہاں صدی جدی بیٹی ہیں اندر کمرے میں ان کو کوئی دیکھی نہیں رہا اور وہ سب واپس میں لگی بھی تینے کیا پینا یہ نہیں پینا یہ کہاں سے لائی وہ کہاں سے لائی اور گیبت چالوں پوری یہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے یا تو جو آدمی بھار سے ہی مرد اگر خطبہ دے رہا ہے تو وہ اندر بھی سپیکر لگا کے وہاں پر بھی دو آج ہمارے پاس مجھے یہ یہ آپ نے ڈی جئے خرچہ کر رہا کہ سپیکر نہیں ہو لگا سکتے اندر وہ بھی لگانا چاہیے تو وہاں لگا کے تاکہ ان کو واج نصیت ہو یا پھر نہیں ہو تو ایک عورت خود ہو یا پھر میت کے بعد میں کچھ آج نصیت کرنی جائیں گے دیکھو ان کی جنازہ نماز ہے تم نے آج پڑھی ہے تمہاری بھی ایک دن پڑھی جائیں اور تمہارا کام جو ہے جندگی میں کرنے کا عمل کیا تھا تمہارا ساتھ میں جائے گا نہیں تو ایسے کیسے تم کو بھی دفن کر دیا جائے گا اور اس سے برد حاصل کرو کہ آدمی کو ایسے خاموش ہونا ہے جو آج چلتا پھر تر نظر آ رہا ہے تو یہ وہاں پر بھی ہونا چاہیے تو تینوں اہم ہمارے مرحلے جندگی کے اہم بیدائش نکاح اور موت میت تو اس کے اندر ہم کو دیان رکھنا چاہیے اور کیا دین ہے کیا دین نہیں ہے یہ ہم کو معلوم کر کے ان چیزوں کو کرنا چاہیے نہیں تو پھر یہ سارے چیزیں ایسے ہی اس کے اندر یہ لواجیمات اور سارے لوگ اس پر بڑھاتے جائیں گے کیونکہ اس کے اندر واجنسیت ہم نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا گام ہمیں اس سے شروع کیا جا سکتا ہے تو ان کریں گے تو اس لئے یہ چند باتیں میں نے تین ٹوپک کے تعلق سے رکھیا کہ ہم اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے سال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو ہم اللہ سے راجی ہو آخر دعوان الحمدللہ موسیقی